نمسکار دوستو میرا نام وکاس ہے اور آج میں ایک اور سکیم کے بارے میں بات کرنے والا ہوں یہ ان فراڈز کے بارے میں ہے ان سکیمسٹرز کے بارے میں ہے جو یواؤں کو دھوکھا دھڑی کر کے انہیں ویدیشوں میں نوکری کا نالس دے کر کے ان کے ساتھ تھگی کرتے ہیں تو چلیے سرو کرتے ہیں یہ ویڈیو 26 ستمبر کا مکھ ہیڈلائن تھا انٹرنیشنل جوپس کے نام پر ہو رہا دھوکہ ہریانہ پنجاب کے 18 کڈیپ یوکوں کو کولکتہ پولیس نے چھوڑایا نوکری دلانے کے نام پر یوکوں کا اپرہن کر فیروتی مانگنے والے ایک انتراشتی گروہ کا کولکتہ میں پردہ فاس ہوا کئی بھارتی یوہ ویڈیشوں میں بہت سارا پیسہ کمانے کے لالت سے جالساج نوک کمپنیوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور باہر جا کر کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تھگی کے سکار ہو گئے ہیں اور لاکھوں روپیہ ڈبا کر کے اور اپنے آپ کو مانسک تناؤں دے کر کے پھر وہ واپس اپنے دیش آتے ہیں کئی بار ایسی استحتیاتی آتی ہے کہ بھارتی سرکار سے انہیں اپیل کرنی پڑتی ہے کہ انہیں واپس بلایا جائے ویڈیشوں میں نوکری کے نام پر بھارتی یواؤں سے دھوکہ دری ہو رہی ہے اور سرکار نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے آج اسی ایڈوائزری کے بارے میں بات کروں گا ویڈیشوں میں آئی ٹی سیکٹر کی فرجی نوکرییاں کو لے کر بھارت سرکار نے یواؤں کو آگاہ کیا ہے تھائیلینڈ میں نوکری کا جھانسہ دے کر دھوکے سے میانمار لے جائے گئے سو سے زیادہ بھارتیوں کا ماملہ سامنے آنے کے بعد ویڈیش منترانے نے ایڈوائزری جاری کر لوگوں سے ستک رہنے کے لیے کہا ہے جیواؤں کو ویڈیشوں میں آکرسک نوکری پرستاؤں کو ٹھیک سے جانسنے پرکنے کی سراح دی گئی ہے تو میریسٹری آف ایکسٹرنال افریرز کے ویب سائٹ میں جائیں گے ہم ایم ای ای ڈوٹ گوڈ ڈوٹ گوڈ ڈوٹ ان میں وہاں پر انہوں نے میڈیا سینٹر میں اپنے ایک پریسلیز نکالا ہے جہاں انہوں نے بتایا ہے کہ ایڈوائزری ریگارڈنگ فیک جوب ریکٹس ٹاگٹنگ آئی ٹی سکلٹ یوٹس سرکار کہتی ہے کہ بینکوک اور میانمار میں ان کے جو میشنز ہیں اس کے حوالے سے انہیں یہ خبر ملی ہے کہ ڈیجیٹل سیلز اور مارکٹنگ ایجزکوٹیب کے جوب کی نام پر کئی آئی ٹی اوفیشلز کو کال سینٹر سکیم اور کرپٹو کرنسی فراڈ کے اندر لوگ کو لکریٹیب نوکری دینے کا لالس دے کر کے انہیں میانمار اور بینکک میں بلائے گیا اور وہاں ان کے ساتھ میں دھخہ دڑی ہوئی تو یہ جو یہ جو سکیم سٹر ہے جو فراڈ ہے وہ آئی ٹی سکلڈ یوت کو لکریٹیو جاپ کا آفر دے کر کے وہ تھائیلینڈ اور مینمار میں انہیں بلائے جاتا ہے اور وہ جاتے بھی ہیں ان لیگل طریقے سے ہیں اور وہاں پر بہت پیسہ کمانے کا لالچ لے کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے بھی وہ ٹھاکے محسوس کرتے ہیں وہاں پر ان سے بلکل گلاموں کی طرح کام کرائے جاتا ہے اور وہ وہاں جا کر کے فچ جاتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے کئی جگہوں سے میں بشش کر بینکوک اور مینوار سے بھارتی جوہاں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ انہیں وہاں سے بچایا جائے بچا کر کے نکال کے واپس بھارت لے کے آیا جائے تو اسی لیے یہ ایڈوائیز نے انہوں نے نکالا ہے تو بہت بڑا سکیم چل رہا ہے اور آپ کو بہت سارے میسیجز بھی آتے ہیں اگر آپ آئی ٹی سیکٹر میں ہیں تو آپ کو اچھے جواب ملیں گے آپ لاکھوں میں کمائے کر سکتے ہیں آپ ڈالر میں کمائے کریں گے ایک ڈالر کی قیمت آج کی ٹائم میں اسی روپیہ سے اوپر چل رہا ہے تو اگر آپ یہاں پر رہا کر کے دس ہزار روپہ کماتے ہیں اور ویدیشو میں جا کر کے دس ہزار ڈالر کماتے ہیں تو آپ اسی گناہ آدھیک کمارے ہیں یہ لالش دے کر کے یواؤں کو فسائے جاتا ہے اور بعد میں جب پتا چلتا ہے کہ وہ پوری طرح سے لٹ چکے ہیں وہ کسی سے پیسہ اودھار لے کر کے یا کسی طرح سے اپنے کھیت کو بیج کر کے جمین کو بیج کر کے اپنے گھر کو بیج کر کے وہ جاتے ہیں اور اپنا پیسہ پورے ڈبا کر آتے ہیں اور مانسی پریشانی ہوتی ہے سو الگ تو اس طرح سے یہاں پر ایڈوائزری سرکار کی میرا سلیشن ہے کہ آپ اس طرح کے سکیم میں نہ فسیں مت سوچیں کہ بہت کم محنت کر کے بہت کچھ کمال لیں گے تھوڑے محنت کیجئے اور اگر اچھے ملتی ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے جانئے پڑھئیے تب وہ جا کر کے لکریٹیو آفر کو آپ لینے کا سوچیں اگر آپ کسی کے بارے میں چھان بین کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ وہ صحیح ہے یا کلت ہے پتا چل لاتا ہے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے خاص طرح کہ اگر آپ کو بہت ہی جاتا لبھاؤنا آفر مل رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری چھمتہ سے بہت عدیق ہے یا مجھے جو بھی مل رہا ہے اسے بہت عدیق ہے تو یہ اپنے آپ میں سندے پیدا کرتا ہے تو تھوڑا سا اپنے آپ کو سنیمیت رکھئے اور پتا کیجئے کہ صحیح میں یہاں پر رہے لوگ یہ اچھا آفر ہے یا پھر لالت میں آپ ہس رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو بجاؤ سکتے ہیں تو اس سرکار کے ایڈوائزری ہے اس کو دھیان سے سنیے سمجھئے پڑھئے اور اس کے اکورڈنگ لیے اپنا کام کیجئے دانی بات